الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ دبارک و تعالی فی کتاب المبین و ہوا اسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کا تقا دہی ولا تموتن الا بانتم مسلمون واتسنو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقو سلوات پڑے محمد خالقِ قینات اور مالکِ موجودات اس فرمان واجب علی اترام کا ترجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے کہ خالقِ اکبر تمام ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کر کے تین حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے داروں اللہ سے اس نہ ڈرو جس نہ ڈرنے کا حق ہے یہ پہلا حکم دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک نہ مرو اس وقت تک موت کی آگوچ میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز روکا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو خلفشار پیدا نہ کرو آپس میں تفرے کا بازی نہ کرو فرقہ سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی محمد وعجر پرانے کل جو حضرات تشریف فرماتے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے تمہیدی بیانات کے علاوہ کل سایہ مبارکہ کے پہلے حکم کے بارے میں مقدر ضرورت وضاعت کر دی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور اللہ کی اسیانکاری سے ڈرنا ورنہ اللہ کی ذات ڈرنے کے قابل نہیں ہے وہ محبت کے قابل ہے وہ تقرب حاصل کرنے کے قائلہ کا ہے اور وہ قربِ مانوی حاصل کرنے کے ستائش ہے لہٰذا اس کو چھوڑ کر اب اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے خالق اکبر نے جو حکم دیا جو اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ تو قلب ازاد کی تھی کہ ایک اسلام اور ایمان کے عمومی معنہ ہیں اور دوسرے ان کے خصوصی معنہ ہیں تو یہاں ایمان کے عمومی معنہ مراد ہیں کہ جو اپنی زبان سے مومن کہنے کا دعویٰ کرتا ہے خالق ان کو حکم دے رہا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بنو اسلام کا معنہ بالاخص ہے جس کی دعا نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں وسیع مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں ولی بھی اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حقیقی مسلمان بن کر مرنے جینے کا طریقہ کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے اگر کسی سے کہا جائے ڈاکٹر بنو تو پہلے ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی اگر کوئی وقیل بننا چاہے تو پہلے وقالت پڑھنی پڑے گی اگر کوئی پتواری بننا چاہے تو پہلے پتوار سیکھنا پڑے گا تو لہذا اگر کوئی صحیح معنوں میں سچا سچا مسلمان بننا چاہتے تو پہلے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگ وقیل بنتے ہیں تو ستارہ سال محنت کرتے ہیں لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ستارہ سال صرف کرتے ہیں تو لکھوں روپے خرج کرتے ہیں اگر پڑھواری بھی بننا تو کم دس بارہ سال لگتے ہیں لیکن اسلام کو سمجھنا ہو تو نہ ستارہ سال نہ ستارہ مہینے نہ ستارہ ہفتے نہ ستارہ دن نہ ستارہ گھنٹے ہر بندہ جو پیدائش جہل ہے وہ بھی کہتے ہیں میں ایسنا اسلام کو سمجھتا ہوں جسنا علماء بھی نہیں سمجھتے ہیں تو میں یہی کہوں گا پھر اتنی نہ بڑا پاکی ادامہ کی حقایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کباب دیکھ سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اب اسلام کا سمجھنا پہلے آسان تھا لیکن اب مشکل ہو گیا اس لیے کہ جو دین اسلام خالقِ قین و مگان نے بنایا تھا وہ اسلام ایک تھا جس قرآن میں اسلام خالق نے بنا کر بھیجا تھا وہ قرآن بھی ایک تھا جو جبریل وہی لے کر پیغمبر اکرم کے سینہ اقدس پہ اترا تھا وہ جبریل بھی ایک تھا جس پیغمبر پہ دین اتارا گیا قرآن نازل کیا گیا وہ پیغمبر بھی ایک تھا لیکن تحجب ہے کہ آج اس ایک اسلام کے تحتر بن چکے ہیں قرآن ایک ہے ترجمہ تحتر ہیں قرآن ایک ہے تفسیر تحتر ہیں اسلام ایک ہے مسلمان تحتر ہیں تو سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں فرقہ سازی کہاں سے آئی اسلام میں افتراک کہاں سے پیدا ہوا اور اسلام میں یہ تحتر فرقے کہاں سے بنے اور ایک قرآن کی تحتر ترجمہ کیوں کیے گئے تحتر تفسیریں کیوں لکھی گئیں سرواد پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یہ کوئی موضوع نہ یا نہیں عربی میں فارتی میں اردو میں اور انگلیش میں بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں اہل سنت علماء نے بھی کلم اٹھایا شیعہ علماء و زوماء نے بھی تحقیق فرمائی کسی نے کوئی چاندز اذباب کی نوائے کسی نے تین کسی نے چار کسی نے پانچ کسی نے سات کسی نے دارہ تیرہ اذباب تک پہنچے ہیں کہ اس وجہ سے افتراک پیدا ہوا اس وجہ سے افتراک پیدا ہوا اس وجہ سے تفریق پیدا ہوئی فلانی وجہ سے انتشار پھیلا لیکن میں میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے اور اپنی بعض کتابوں میں اس کی وضاحت بھی کی ہے یہ بھرتی کرنے کے لیے جس قدر چاہیں کوئی اس بات گنوائیں لیکن میری نگاہے میں میری ناقص تحقیق کے مطابق انتشار امت اختلاف امت کا سبب صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے بعد دین اسلام لینے کے لیے دروازہ دکھا کے گئے تھے امت نے وہ دروازہ بھلا دیا اور اگر آپ یعظہ دیں تو میں یہ کہوں گا وہ دروازہ ثر بھلا نہیں دیا بلکہ دروازہ جلا دیا اور جس ہستی کا دین کی خاطر دین لینے کے لیے ایمان سیکھنے کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے جس ہستی کا دامن پیغمبر اپنی امت کے ہاتھوں میں تھما کے گئے تھے اس ذات مقدس کو لوگوں نے گھر میں بٹھا دیا اور غلامی دید دعویداروں کو مسند رسول پہ چڑھا دیا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جیسا کہ سوائق مور کا وغیرہ میں موجود ہے پیغمبر اکرم نے انتباہ فرمایا تھا اپنی امت کو تنبیہ فرمائی تھی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ خواب غفلہ سے جگانے کے لیے یہ ندا بلند کی تھی احل و بیتی امانن لے امتی من الاختلاف اے میرے کلمہ پڑھنے والو مجھے خاتم الانبیاء سمجھنے والو میری امت ہونے پہ فخر و ناز کرنے والو اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو اگر اختراق سے دامن بچانا چاہتے ہو تو میرے اہلِ بیت کا دامن نہ چھوڑنا میری اہلِ بیت یہ واحد سبب ہے اختلاف سے بچنے کا پھر یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی گروہ میرے اہلِ بیت کی مخالفت کرے گا ان کے خلاف چلے گا تو وہ ابلیس کا گروہ بن کے رہ جائے گا اس کو شیطانی گروہ بننے سے کائنات کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر نہازہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اگر دنیا پیغمبر اکرم کے وفات کے بعد آلِ محمد کا دامن نہ چھوڑ دی ان کی زیامت کو قبول کر لیتی ان کی امامت کا اقرار کر لیتی آج اسلام بھی ایک ہوتا ہوں مسلمان بھی ایک ہوتے ہمارے قرآن مجید کا ترجمہ بھی ایک ہوتا اور تفسیر بھی ایک ہوتی لیکن افسو سے کہنا پڑتا ہے کہ خود کردارہ علاج نیز اگر آدمی خود زہر کھا لے اپنے ہاتھوں سے خود کشی کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد پر اللہم صلی اللہم محمد و آلِ محمد ورنہ پیغمبر اکرم نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی کہیں یہ فرمایا کہ اہل و بیتی امان اللہ امتی من الاختلا اور کہیں یہ حدیث سفینہ ارشاد فرمائی کہ مصل و اہل بیتی کا مصل سفینہ دنو من رک بہا نجام فمن تخل فانا ظل ف غرقا و حوا ہو میرا کلمہ پڑھنے والو مجھے ما ینت قون الحوا کم بستاق سمجھنے والو مجھے اقلیم ختم رسالت کا تائیدار ماننے والو میں دیکھ رہا ہوں حضرت نو کے دور میں بھی ایک فلڈ آیا تھا اور میرے بعد بھی ایک سہلاب آئے گا فرق اتنا ہے وہ پانی کا فلڈ تھا وہ پانی کا سہلاب تھا اور میرے بعد جو سہلاب آئے گا وہ کفر و الہاد اور منافقت کا سہلاب ہوگا حضرت نو کے دور میں قرآن گواہ ہے صرف وہ بندے بچے تھے غرق ہونے سے جو حضرت نو کی بنائی ہوئی کشتے پہ سوار ہو گئے تھے تو فرمائے میرے باپ جو کفر و الہاد کا فلڈ آنے والا ہے اس سے بھی صرف وہ لوگ بچیں گے جو میرے آل محمد کی کشتی نجات پہ سوار ہو جائیں گے اور پیغمبر کیا فرما سکتے تھے لہذا واضح کر دیا کہ میرے بعد جب کفر و الہاد کا فلڈ آئے گا تم کنارے پہنچو گے تو کئی کشتیاں تمہیں نظر آئیں گی کسی پر بنی امیہ کا بورڈ لگا ہوا ہوگا کسی پر بنی عباس کا بورڈ آویزا ہوگا کسی پر سلجوکیوں کا ہوگا کسی پر کسی کا ہوگا تو بورڈ پڑھتے جانا اور آگے گزرتے جانا جس کشتی پر آل محمد کا بورڈ لگا ہوا ہو آنکھیں بند کر کے کسی پر سوار ہو جانا میں مصطفیٰ تمہیں یقین دلاتا ہوں جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ یقیناً پار ہو جائے گا جو مو موڑے گا وہ دنیا میں غرق ہو جائے گا اور آخرت میں جہنم میں گر کے تباہ ہو جائے گا لہذا اس سے بہتر اور کس انداز میں پیغمبر اکرم اپنی امت کی رہنمائی کر سکتے تھے لیکن کیا کیا جائے جنہیں ہو ڈوب نہ وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر کبھی یوں فرمایا اور کبھی یوں ہدایت فرمائی انی تارکن فیکن مصاقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں بغیر ولی وارث کے چھوڑ کے نہیں جا رہا تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے تمہیں ہر قسم کی کجی اور گمرائی سے بچانے کے لیے تمہیں جاگیر جنت کا پٹہ دلانے کے لیے تمہیں جہنم کی گرم شولوں سے بچانے کے لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری چیز کا نام میری طرح تے اہلِ بیت ہے جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں دامنِ قرآن رہے گا اس اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ آلِ محمد رہے گا کئنات بدل جائے گی لیکن تم کبھی گمرہ نہیں ہو سکوگے تو میرے دوستو عزیزو اور اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو میں ان کو بھی خداب کر کے کہوں گا کہ ہر ملک چھوٹا ہو یا بڑا اس کے باقی رکھنے کے لیے ملک کا نظم و نصب چلانے کے لیے دو چیزیں اشہد ضروری ہوتی ہیں ایک نسابِ تعلیم دوسرا پڑھانے والے ایک قانون دوسرا قانون کے نافذ کرنے والے ہے کہ نہیں اگر نسابِ تعلیم نہیں تو جہالت چھا جائے گی اور کبھی جاہل قوم ترقی نہیں کر سکتی دنیا کے صدرقی پذیر ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چل نہیں سکتی اس لیے نسابِ تعلیم ضروری ہے اور نساب جتنا جامعے کیوں نہ ہو جب تک وہ پڑھانے والا اور نساب خود پہ خود نہیں پڑھا جاتا تھا دوسرا اگر کوئی قانون نہیں تو لا قانون یہ چھا جائے گی لہذا کسی ملک و ملت کے لیے قانون کا وجود اشہد ضروری ہے لیکن قانون جتنا بھی جامعے ہو اگر اس وہ لکھ دیا جائے تو لکھ کر علماری بے بند کر دیا جائے علماری کو تعلی لگا لیا جائے تو پھر اس قانون کا کیا فیدہ قانون تب وفید ہوتا ہے جب قانون کے جاننے والے بھی ہوں اور نافذ کرنے والے بھی تو پیغمبر اسلام نے حدیث سکل ہے ان کے اندر دونوں چیزوں کی نشان دے ہی فرما دی فرمایو میرے کلمہ پڑھنے والو اگر تم نساب تعلیم دیکھنا چاہتے ہو تو میں قرآن کی شکل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور نساب تعلیم کی ضرورت نہیں اور جہاں تک پڑھانے والوں کا تعلق ہے علی ولی سے لے کر مہدی تک بارہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں قرآن سمجھنے کے لیے تمہیں اور کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں میرا قانون اسلام اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے کائنات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسا جرم نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی جزا و سزا کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو لہٰذا یہ قانون مکمل قانون اسلام ہے اور قانون کو سمجھنا ہو یا نافذ کرنا ہو تو علی سے لے کر مہدی تک بارہ نافذ کرنے والے اور قانون کے جاننے والے موجود ہیں جب تک قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور قانون کی کوئی ضرورت نہیں اور جب تک علی اور اولاد علی میں سے بارہ اماموں میں سے بارہ پیغمبر کے قائم مقاموں میں سے ایک ہستی بھی دنیا میں موجود ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جا کر دستہ دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی لیکن میں اکیارت کروں خیال کا تیرے احباب چاہیے ہر دم ہنیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو دنیا نے آل محمد کا دامن چھوڑ کر کہ ان کا دامن پکڑا اس موضوع پر خاموشی بہتر ہے اتنا عرض کروں گا ہر جگہ اختلاف ہے اختلاف ہے قرآن کے معنوں میں اختلاف حلال و حرام کے مسئلوں میں اختلاف حدیثوں میں اختلاف ارکان نماز میں اختلاف ارکان و مناثے کے حج میں اختلاف وضو کرنے میں اختلاف نماز پڑھنے میں اختلاف ہاں اختلاف ہو اختلاف ہو اختلاف اختلاف لیکن آؤ آل محمد کے دروازے پر تعداد میں کہیں پانچ نظر آتے ہیں کہیں بارہ نظر آتے ہیں کہیں چودہ نظر آتے ہیں لیکن دنیا مان گئی جو پہلا کہتے ہیں وہی پانچ ماں کہتے ہیں جو پانچ ماں کہتے ہیں وہی بار ماں کہتے ہیں جو بار ماں کہتے ہیں وہی چود ماں کہتے ہیں جو پہلا کرتا ہے وہی پانچ ماہ کرتا ہے جو پانچ ماہ کرتا ہے وہی بار ماہ کرتا ہے جو بار ماہ کرتا ہے وہی چود ماہ کرتا ہے تعداد کو دیکھا جائے تو کہیں پانچ کہیں بارہ اور کہیں چودہ نظر آتی ہے لیکن کول و فیل کی یکرنگی کو دیکھا جائے ہم اہنگی کو دیکھا جائے شکل و صورت کو دیکھا جائے سیرت و کردار کو دیکھا جائے روش و رفتار کو دیکھا جائے تو پھر ماننا پڑتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد بلکلنا محمد ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا آخری بھی محمد ہمارا درمانہ بھی محمد ہم سب کے سب محمد ہیں کوئی ایک بھی بیگانہ نہیں ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ یہی وجہ ہے کہ علامہ شارانی نے اپنی کتاب الپنا میزان القبرہ مطبوع مصر میں لکھا کہ قول و واحد منہم قول و باقیہم آل محمد کے بارہ اماموں کی صداقت کا یہ زندہ ثبوت ہے جو ایک کہتے ہیں وہی سب کہتے ہیں اور یہی علامہ محمومین الدین سندھی نے اپنی کتاب دراسات اللبیب میں لکھا کہ آل محمد میں سے جو ایک کہتے ہیں سارے وہی کہتے ہیں الفضل و ما شہدت بے الاداؤ فضیلت اس کا نام ہے کہ منکر بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک جملہ عرض کر گیا گے بڑھوں گا کہ آج ان بارہ کے ماننے والے ان چودہ کے ماننے والے ہماری حالہ دیکھی جائے تو ہماری حجامت بھی الگ الگ ہمارا لباس بھی الگ الگ ہماری جو ہے شادی کرنے کا انداز الگ الگ مرنے والے کا سوگ منانا تو الگ الگ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے شتر ہیں جن کی کسے ہاتھ میں مہار نہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اگر حقیقی مسلمان بننا ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بنو تو ہر کام سے پہلے ہر اقدام سے پہلے ہر کلام سے پہلے ہر حرکت و سکون سے پہلے ہر خوشی و غم منانے سے پہلے اللہ کا قرآن بھی پڑنا پڑے گا چودہ کا فرمان بھی پڑنا پڑے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے چودہ کا فرمان کیا کہتا ہے اسی کا نام دوسرے لفظوں میں عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق محمد و آل محمد کے حکم کے مطابق جینا یہ بھی عبادت ہے اور موت کی آگوش میں جانا بھی عبادت ہے لہٰذا اگر ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے تو ساری زندگی گزارنا اللہ کی عبادت ہے اور یہ این سعادت ہے لیکن کیا کیا جائے زبان سے گھر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بطے پندار کو اپنا خدا تُو نے دعویٰ تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہلی و ولی اللہ لیکن جب حجام آتے ہیں حجامت بنانے کے لئے اس کے ہاتھ میں اسرہ بھی ہوتا ہے تھے کہنچی بھی پھر آپ سے کہتے ہیں کیا کروں کیسے بناوں آپ شیشہ لے کر ہاتھ میں دیکھے ہیں کہ کون سا پوز اچھا لگتا ہے جو پوز اچھا لگے اگر داڑی اچھی لگے تو کہتے ہیں خد بنا دے بھدی لگے تو کہتے ہیں صاف فرما دے یا چار دیروں پھروا لیتے ہیں یا اسرے سے صاف کرا لیتے ہیں یہ پھر نفس امارہ کی علمداری علم عملداری ہے یہ کالے کے اکبر کے قرآن کی پرامل تو نہیں ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معصومین کا عمل کیا تھا شادی کرنی ہو تو جیب کو دیکھتے ہیں کہ جیب میں گنجیش ہے کہ نہیں اگر جیب بھری ہوئی ہے جب بینک بیلنس ماشاءاللہ بڑا معقول ہے تو پھر سارے عللے طللے کرتے ہیں اور اگر پیسے نہ ہوں تو پھر شریفانہ انداز میں شادی فرما لیتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے شہزاز یہ یسرب کی شادی کے سنا کی تھی کوئی لڑکے والا نہیں دیکھتا کہ جس حیدرِ قرار کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں انہوں نے اپنے جنت کے جوانوں کے سردار بیٹوں کی شادی کے سنا کی تھی سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پارو لہٰذا یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو بطور شکوا میں نے عرض کر دیا آگے پڑھتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان بن کے مرنا جینا ہے تو پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو جس گھر سے اسلام نکلا تھا اس گھر کے افراد کی حدمت میں حاضر ہونا پڑے گا پیغمبر اکرم اپنے بات فرما کے گئے تھے انا مدینہ تلعلم و علی انباب و ہا میں علم کا شہر ہوں پر دروازے کا نام علی ولی ہے من اراد العلم فل یات من الباب جو علم غاصل کرنا چاہتا ہے علوم نبویہ سے اپنے دامن مراد کو بھرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے علی ولی والے دروازے پہ حاضر ہو علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے نبی مل گئے تو خالق جلی بھی مل جائے گا اور اگر حیدر قرار کا دامن چھوٹ گیا تو نہ نبی تک پہنچ سکو گے نہ خالق جلی تک پہنچ پاؤ گے تو گویا نتیجہ یہ نکلا علی مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا علی کا دامن چھوٹ گیا نہ گھر کے رہو گے نہ گھاڑ کے رہو گے سلوات پڑھو محمد آل محمد پر اکبال نے بھی کہا تھا اور سج کہا تھا مصطفیٰ برسانخی شراک دی ہما اوس اگر بہو نہ رفیدی تمام بولہ بیس اے مسلمان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے مصطفیٰ تک اپنے آپ کو پہنچا اگر نبی مل گئے تو خالق مل جائے گا لیکن اگر نبی تک نہ پہنچے برہ رات خدا تک پہنچنے کی کوشش کی تو پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کر رہ جائے گا میں کہتا ہوں اکبال نے بالکل بجاں کہا ہے اگر اللہ تک برہ رات ہم پہنچ سکتے تو اللہ نبی کیوں بھیتا اگر نبی تک برہ رات پہنچ سکتے تو خالق نبیوں کے وسیع کیوں مقرر کرتا لہٰذا سلسلہ بس سلسلہ پہلے وسیع تک پہنچیں گے تو پھر نبی تک پہنچیں گے نبی تک پہنچیں گے تو خالق اکبر تک پہنچیں گے لیکن اکبال یہ بتانا بھول گیا کہ نبی تک پہنچنو تو کس دروازے سے حاضری دینا پڑے گی پیغمبر اکنم نے واضح کر دیا کہ موی تک پہنچنے کے دروازے تو لوگوں نے بہت بنا رکھے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جو دروازہ میں بنا کے جا رہا ہوں وہ حیدر قرار والا دروازہ ہے اگر علی تک پہنچ گئے تو مجھ تک بھی پہنچ جاؤ گے اور جب مجھ تک پہنچ جاؤ گے تو خالق اکبر تک بھی پہنچ جاؤ گے لہذا نتیجہ واضح ہے مفہوم مخالب یہ نکلا علی کا دامن چھوٹ گیا تو نبی تک نہیں پہنچ پاؤ گے اور نبی تک نہ پہنچ سکے تو خالق اکبر تک ایسے پہنچو گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہم اصول علیہ محمد و آل لہذا آؤ میرے دوستو میرے سنی شیعہ بھائیو تمام کلمہ گویان اسلام سے میں گزارش کروں گا اگر حقیقی اسلام کو سمجھنا ہے تو نبی کے بعد آؤ اس دروازے پر جو نبی تک کھا کے گئے تھے ان حسیوں کا دامن پکڑو جن کا دامن نبی یا محمد کے ہاتھوں میں پکڑوا کے گئے تھے اور وہ علی اور اولاد علی ہیں کوئی اور نہیں ہے اگر ان کے دروازے پر حاضر ہوگے تو اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا حلال و حرام بھی سمجھ میں آ جائے گا پورا دین اسلام اور حقیقت ایمان بھی سمجھ میں آ جائے گی اس کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر کیونکہ یہ تاریخ اسلام گواہ ہے پورا عالم اسلام گواہ ہے چودہ سو سال کی تاریخ اور مفسرین کا بیان گواہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تھا تو سیکڑوں آدمیوں کو دعوتِ ذلعشیرہ میں بلایا گیا تھا جس میں بڑے بڑے بزرگ بھی تھے خرد بھی تھے لیکن حیدرِ قرار کے بارے میں مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ان لوگوں میں جن کو دعوتِ ذلعشیرہ میں بلایا گیا اور جن کے سامنے پیغمبرِ اکرم نے اعلانِ نبوت کیا وہ سب سے اگر کوئی عمر میں چھوٹا تھا اور عمل میں سب سے بڑا تھا تو اس کا نام حیدرِ قرار تھا اگر ان کے قد و کارڈ پہ نظر ڈالی جاتی ان کی زہری عمر کو دیکھا جاتا تو سب حاضرین سے چھوٹے نظر آتے تھے اور ان کے کردار ان کی رفج و رفتار ان کے اقل و خدا اقلِ خدادات اور علمِ خدادات پہ نظر ڈالی جاتی تو سب حاضرین سے بڑے نظر آتے تھے پیغمبر اعلان کرتے ہیں میرے موضوع سے خارج ہے میں تفصیلات میں جاؤں پر مورخین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب پیغمبرِ اکرم نے اعلان فرمایا کہ جیتنگ میں شریعت انسالت انسامہا میں ایسی شریعت لایا ہوں جو ساری شریعتوں سے زیادہ وسیع بھی ہے اور آسان بھی ہے تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا ہاتھ بٹائے میرے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کرے آج جو میری تحید کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں میرے بعد میری مسنت کا وارث وہی ہوگا میرے بعد میرا قائم مقام وہی ہوگا میرے بعد قینات کا حدیو امام وہی ہوگا پیغمبر اعلان کر رہے ہیں دنیا پر خموشی چھائی ہوئی ہے لیکن ایک حیدرِ قرار ہیں عمر کو دیکھو سب سے چھوٹے اور عظمت کو دیکھو تو سب سے زیادہ بزرگ سینہ تان کے کہتے ہیں آپ دوسروں کو کیا عظامہ دیتے ہیں میں علی جو موجود ہوں پیغمبر اسلام نے اسی وقت فرما دیا تھا لوگوں سن لو یہ میرا بھائی بھی ہے میرا وسی بھی ہے میرا وزیر بھی ہے اور میرے بعد میرا قائم مقام بھی ہے آپ کہیں گے پہلے دن اگر یہ اعلان کر دیا تھا تو غدیرِ خم میں کیا اعلان کیا پھر تو میں عرض کروں گا کہ اعلان تو پہلے زبانی طور پر پہلے دن کر دیا تھا لیکن غدیثِ غدیرِ خم کے مقام پر پیغمبر نے رسمِ ولی عیدی ادا کی تھی اور حیدرِ قرار کے سرِ اقدر پر ولی عیدی کی پگڑی بنوا کر خیمہ لگوا کر علی کو بٹھا کر صحابہِ کرام کو حکم دے کر کہ سلمو علی علی بمرت المومنین جاؤ اور جا کر حیدرِ قرار کو کرو سلام لیکن یا علی السلام علیکم نہ کہنا بلکہ کیا کہنا السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی تو لہٰذا اعلانِ امامت و ضیامت و خلافت پہلے دن کر دیا تھا آخری اجام میں رسمِ ولی عیدی ادا کی تھی ولی عیدی والی پگ بنواہی تھی اور ان کو خیمے بھی بٹھا کر لوگوں سے اقرار کرایا تھا اور ان سے اظہار کرایا تھا اور ان سے مولا علی کو سلام کرایا تھا تاکہ ولی عیدی کی رسم مکمل ہو جائے کوئی چونچنا نہ کر سکے کوئی کہہ نہ سکے میں نے اعلان سنا نہیں تھا یا یہ نہ کہہ سکے میں نے ولی عیدی کی پگڑی بانتے ہوئے نبی کو دیکھا نہیں تھا لہذا حجہ تمام ہو گئی مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تو لہذا جب ولی ولی نے عید کر لیا میں آپ کی خدمت کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے کفر مٹانے کے لیے آذر ہوں تو پھر مورقین کا بیان پڑھو پیغمبر اکرم تیرہ سال مکہ میں رہے حیدر قرار جسنا آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا کبھی شب و روز میں علی نبی سے الگ نہیں ہوئے تیرہ سال یوں گزر گئے اور جب ہجرت کا وقت آیا تو خطرے کا مقام تھا دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر کو حکم تاکرہ تو رات مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ پر بستر رسول کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ضرورت ہی کہ کوئی نفس نبی نبی بن کر دنیا کو بتائے کہ نبی اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں تو حیدر قرار نے جان ساری کا ثبوت دے کر یہ آیت خالق نے اتاری کہ وَمِن النَّا سِمَنْ يَشْرِ نَفْتَوْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْخُمْ بِلِبَاد مدینے پہنچے ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئیں جتنی جنگیں اسلام کے خلاف کافروں چھیڑی میں دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ دنیا ساری مل کر مجھے ایک جنگ کا نام بتائے جو حیدر قرار نے فتح نہیں کی یا علیم کوئی دنیا ایک جنگ کا نام بتائے جس کا لمبردار حیدر قرار نہیں تھا یہ جس کا فاتح عظم حیدر قرار نہیں تھا یہ علی ولی ہیں جن کی عظمت و جلالت اور جن کی فتوت و مروت اور جن کی شجاعت و شہامت کے قصید آسمان کے کسیوں نے پڑھے تاریخ پڑھو جنگ عہد کی کہ جب حیدر قرار ہزاروں آدمی آگے تھے اور سر پر ٹانگیں رکھ کر دوڑ رہے تھے اور مولا علی تنہا ان کا تاقب کر کے ان کو مولیوں گائروں کی طرح کاڑ رہے تھے آسمان کے کسی یہ مندر دیکھ کر آسمان پہ رکھ نہ سکے زمین پہ آئے ابھی زمین پہ پہنچے نہیں تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ مندر دیکھ کر یہ قصیدے پڑھنے لگے لا فتح الا علیم لا صیفہ الا ظلب قہار اوہ حسرین کا بابا اوہ اہلی ولی تیری شجاعت نے تیری بہادری نے تیری شہامت نے تیری دلیری نے ہمیں مجبور کر دیا یہ کہنے پر کہ کئنات میں کوئی تلوار ہے تو صرف زلف قہار ہے کوئی بہادر ہے تو صرف حیدر قرار ہے حیدر حیدی یا آئیلی اس علی سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے کہ پیغمبر کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا پیغمبر کے روزے رکھنے کا صلیقہ کیا تھا پیغمبر حج کسنا کرتے تھے پیغمبر وضو کسنا کرتے تھے پیغمبر سوتے کسنا تھے پیغمبر جاگتے کسنا تھے پیغمبر زنگی کسنا گزارتے تھے اپنے بیگانوں کے ساتھ صلوق کیا کرتے تھے مجھے کوئی مائی کا لال بتائے جو علی ولی سے بڑھ کر پیغمبر اکرم کی سیرات اور ان کے کردار اور ان کی روش اور افتار سے آگا ہو پھر پہل مولا علی نے تئیس برس نبی کو ہر کام کرتے دیکھا ہر کلام کرتے سنا اور پھر ان کی شادی کے باپ جب شہزادے پیدا ہوئے تو پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں شہزادے ان کے کاندوں پہ سوار ہیں پیغمبر حج بجاہ رہے ہیں اور حسرین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے ان سے بہتر کون بتا سکتے کہ نبی کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا اور حج کرنے کے پیغمبر کے ارکان کیا تھے آل البیتِ ادرابِ مافِ البیت گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے دوسروں کو کیا پتا کہ گھر کے اندر کیا ہے کوئی عالم ہو یا کوئی فاضل وہ گھر کا بچہ بھی وہ بتائے گا جو گھر بڑے بڑے جغادری بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاؤں وہ کلا بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ گھر کا معاملہ گھر والے بہتر جانتے ہیں سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پر تو خلاصے پہ آؤں باتیں بہت ہو گئیں تے وقت بھی زیادہ گزر گیا تمیدیں ختم کروں اور نتیجے پہ آؤں جب ہم نے علی اور اولاد علی کی طرف رجوع کیا کہ مولا ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں آپ فرمائے کہ حقیقت اسلام کیا ہے اور حقیقی مسلمان بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے جو کچھ انہیں فرمایا اس کا لب لباب آج ارد کرتا ہوں تے تفسیرات انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بقدرِ بوساطِ مکان و زمان ارد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میرے دوستو عزیزو بزرگو جو کچھ آلِ محمد نے جو کچھ اہلِ بیتِ نبوت نے حقیقت اسلام ہمیں بتائی اور سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ماجونِ مرقب ہے اور اس کے اجزائے ترقی بھی پانچ ہیں پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام اب آؤ نام آج بتا دوں تے تفسیر اور اس تفسیر کل سے جروع ہوگی انشاءاللہ وہ کیا پانچ اجزاء ہیں پہلہ ہے حسنِ عقیدہ حسنِ اعتقاد کہ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ اسلام کے این مطابق ہو دوسرا جوزہِ حسنِ عبادت مسلمان وہ ہے جو عسن اللہ کی عبادت کرے جسنا خالقِ اکبر نے حکم دیا ہے تیسرا جوزہِ حسنِ معاملہ لوگوں کے ساتھ تعلقات حسنہ استوار کرے جسنا شریعتِ محمدیہ حکم دیتی ہے یہ حسنِ معاملہ چوتھا جوزہِ حسنِ خلق کے اپنے اندر اخلاق حسنہ رکھے حسنہ اخلاقِ جمیلہ پیدا کرے جسنا محمد و آلِ محمد نے اخلاقِ جمیلہ کا مظہارہ کر کے دنیا کو سبق دیا ہے اور پانچمہ جوزہِ حسنِ معیشت حلال کی روٹی کمائے حلال کا لکمہ کھائے اور بیوی بچوں کو اور مہمانوں کی خدمت بھی کرے تو حلال کے مال سے کرے ان پانچ اجزاء کے مجموعے کا نام ہے اسلام جاگ رہے ہو اب رہے گی یہ بات کہ اسلام عقیدے کیا بتاتا ہے اسلام عبادت کا سبق کیا پڑھاتا ہے اسلام انسانوں کے ساتھ دوستوں دشمنوں کے ساتھ کس طب برطاؤں کو حکم دیتا ہے اخلاقِ آلیا کس طرح اپنے اندر پیدا کرنے کی فرمیش کرتا ہے اور کس طرح لکمِ حلال کما کر کھانے کھلانے کا سبق دیتا ہے یہ پانچ اجزاء جب مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسلام کی تصویر مکمل ہو جائے گی اسلام کی تعبیر کامل ہو جائے گی اور ہمارے دیئے صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینا مرنا بلکل آسان ہو جائے گا کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے کہ مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے قد تبین الرشت من الغیب نیکی الگ ہو چکی بدی الگ ہو چکی اسلام الگ ہو چکا کفر الگ ہو چکا ایمان الگ ہو چکا بے ایمانی الگ ہو چکی کوئی کافر نہیں کہہ سکتا مجھے اسلام کا پتہ نہیں کوئی بے ایمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ایمان کا علم نہیں کوئی بدکار یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نیک اکار بننے کا طریقہ اکار معلوم نہیں کوئی مانے یا نہ مانے شریعت نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے یا قرآن پڑھنا پڑے گا یا چودہ کا فرمان پڑھنا پڑے گا اور اگر کوئی برائے رات قرآن نہیں پڑھ سکتا چودہ کا فرمان نہیں پڑھ سکتا تو علماء آلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا فَسَعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم ایک دروازہ بند ہے تو دروازے کو تالہ لگا ہوا ہے تالے کی چابی کا نام ہے سوال جب سوال کروگے تالہ کھل جائے گا جب تالہ کھل جائے گا تو دروازہ کھل جائے گا جب دروازہ کھل جائے گا جو کوئی مکان کے اندر ہے وہ باضح ہو جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اکبر بس میرے دوستو میں نے آپ کی بڑی سمہ خراشی کی اور اونچا بول بول کے بھی میں کوشی کرتا ہوں کہ اونچا نہ بولا جائے کیونکہ اونچا بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے جس طرح عام گفتگو ہوتی ہے کسی سطح پہ گفتگو کی جائے تو آدمی بور نہیں ہوتے اس لیے خدا نے اونچی آواز کی مضمت کی ہے انہا انکر الاسواد الاسوت الامیر بہت اونچی آواز جو ہے وہ گدھوں کی ہوتی ہے تو آدمی کو آدمی رہنا چاہیے لیکن لوڈ سپی کری سے تیز آئیں آدمی آہستہ بھی بولے تو پھر بھی آواز بہت پھیل جاتی ہے تو لہٰذا اتنا کافی ہے باقی انشاءاللہ باقی اتنا عرض کروں گا کہ جن سے دین لینا تھا جن سے ایمان سیکھنا تھا جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی تھی جن سے قانون اسلام ہم نے معلوم کرنا تھا دنیا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ہیچ کافر نہ کنا آنچ مسلمہ کرنا کوئی کافر بھی یہ سلوک نہیں کر سکتا تھا جو اسلام کے دعوے داروں نے کیا کل میں نے بڑے اختصار کے ساتھ پیغمبر کی شہدادی کی وفاد کا اجمالاً ذکر کیا تھا ہم میں چاہتا ہوں نفس نبی جس کو خالق نے قرآن میں نفس نبی کہا اور جس کو پیغمبر نے دین و دنیا میں اپنا بھائی کہا اور ہم نے جس کو اللہ کا ولی اور پیغمبر کا بلا فصل وسی کہا اور جس کو عام کو نے عقل مند بے عقلوں نے رب کی جگہ رب العالمین کہا اس حیدر قرار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی حضرت امام حسین کی شہادت کا ایک پیش خیمہ تھا کوئی سوئی سکتا تھا کہ حیدر قرار جیسا اسلام کا خادم اسلام کا ناشر اسلام کا مجاہد اسلام کے جنڈے گاڑنے والا اس لکفر کے جنڈےوں کھیڑنا والا پورے تئیس برد پیغمبر اسلام کا ساتھ دینے والا مسجد میں جائے گا حالت نماز میں ہوگا حالت روزہ میں ہوگا خالق اکبر کی بارگاہ میں سیدہ کر رہا ہوگا کہ ظالم ان کے سر پر ایک ایسی تلوار کا وار کرے گا کہ سر اقدر کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے یا علی تیری ساتھ ذات پر پوری قینات قربان اگر کوئی آدمی کوئی مرنے لگے تو کئی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب مولا کے سر اقدر پر تاوار لگی اور سر اقدر کے دو ٹکڑے ہوئے تو مولا کی زبان سے یہ پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ دشمنوں کو چیلنگ کر دیا کبھی کل ایمان کے ایمان میں شک نہ کرنا جب میں پیدا ہوا تھا تو قرآن کی تلاوت کی تھی اور آج جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اپنے ایمان کا اظہار کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد دوسرا جملہ جو حیدرِ قرار کی زبان اکتر جمان سے نکلا وہ یہ تھا کہ فُضْتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَةِ مجھے قعبہ کے رب کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا امام حسن آگے بڑھے دیکھا کہ مولا کا سر اقدر دوڑ دکڑے ہو چکا ہے خون بے رہا ہے مولا خا کے جو ہے مسجدِ کوفہ سر میں ڈار رہے ہیں تو شہزادوں نے چادر بھی چھائی اپنے زخمی بابے کو چادر پہ لٹایا ایک طرف سے حسن امام حسن نے پکڑا دوسری طرف سے امام حسین نے حضرت ابو الفضل اللہ باف نے سہارہ دیا جب گھر میں لے گئے تو آ کرو کسی عظیم باب کی عظیم بیٹیاں اپنے بابے کوئی سہالت میں نہ دیکھیں علامہ محلسی نے جلالویون میں لکھا ہے کہ جب شہزادیوں کی نظر اپنے بابے کی سہالت میں پڑی تو اتنا زارو قطار رونا شروع کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے کیونکہ پہلے اپنی مادر کرامی کا صدمہ سہ چکی تھی نانے کی جدائی برداش کر چکی تھی اب جناب امیر ان کے نانا بھی تھے ان کی ماں بھی تھے اور ان کے باپ بھی تھی جب ان کا ساہ سروں سے اٹھ گیا تو بی بیوں نے اتنا بلند آواز میں گریہ کیا کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے ایدر کرار نے آنکھیں کھولیں دیکھا میری بیٹیاں بلند آواز میں رو رہی ہیں اور در دروازے پر میرے صحابی کھڑے ہیں فرمائے حسن بیٹا میرے قریب آؤ امام حسن کو بلایا فرمائے دروازے پر چلے جاؤ میرے صحاب سے کہو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلوانا ہو جاؤ کیونکہ مولا یہ برداش نہ کر سکے کہ میری شہزادیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے میں اتناس کروں گا اوہ میرا مجسمِ غیرت امام اوہ میرا غیور امام آئی تو آپ اتنی بات برداش نہ کر سکے کہ آپ کی شہزادیوں کے رونے کی آواز آپ کے صحابیوں کے کانوں میں نہ پڑ جائے یا علی مجھے اتنا فرماؤ اس وقت جنت میں آپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب یہی آپ کی شہزادیاں ہوں گی یہی کوفے کا دربار ہوگا تیری شہزادیوں کے سر پر کوئی چادر نہیں ہوگی اور بیبیاں جب دربار میں آئیں گی تو جنابِ زینبِ آلی ایک طرح بیٹھ جائیں گی اور ظالم دربار کا مالک پوچھے گا منعازِ ہی یہ بی بی کون اور وہ بی بی کون میں کہا کرتا ہوں اے کاش کے قیامت کا زلزلہ آجاتا اے کاش کے کوفہ پرباد ہو جاتا اے کاش کے لوگ اندے ہو جاتے پر حیدرِ قرار کی شہزادیوں کا یہ منظر نہ دیکھتے اور یہ بات نہ سنتے کہ درباری کہہ رہتے آزہی زینب و فطل کا ام و کلسوم یہ ایڈی کی بڑی شہزادی زینبِ آلیہ ہے اور وہ ان کی شہزادی چھوٹی بیٹی جنابِ امِ کلسوم چامیاں بستانگ بادو زینب و کلسوم را اے فلقان ابتداء ہی انتہائے اہلِ بیت اگر ایسا نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ بھی پیش نہ آتا مسلمانوں کی جرت بڑھ گئی تھی آلِ محمد کی توہین کرنے کی ان کو شہید کرنے کی اور بیبیوں کو قید کرنے کی اور دربار میں لانے کی سلوات پڑے محمد و آلِ محمد وآخرت آباد آرِ الحمدللہِ رب العالمین وَسَيَّعَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ یا اللہ تجھے باسطہ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا ہمارے پہر میں لالِ بلایت کے ظہور میں تاجیر فرما ہمارا نام ان کے انسار و آوان کی مقدس فیرس میں درج فرما یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو لباسے سیعت ادا فرما یا اللہ پورے برد میں پورے آلمین میں جہاں بھی حلیب علی کے نام لے وے ہیں حیدرِ قرار کی شمع محمد کے پروانے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور دہشتگردوں کے نجس وجود سے زمین کو پاک فرما پاکستان کو استقام ادا فرما سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی توفیق ادا فرما بیماروں کو لباسے سیعت ادا فرما بے اولادوں کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما یا اللہ میں آخری زمانے کی فتنوں سے بچا ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما ہمارا حشر نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ جس قدر حاضرینِ مجلس ہیں سب کے حجاتِ شریعہ برلا اور خاص طور پر بانیانِ مجلس مجالس ان کے توفیقاتِ خیر میں اور بزید ادافہ اضیادتہ فرما یا اللہ ساری دنیا کو خوابِ غفلہ سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو مقصدِ شہادتِ حسین کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما تاکہ افعالِ یدیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو اس واسطے ان کے درد برے احوال سنائے جاتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمِ اسلام و ایمان پر اور بلایتِ محمد و آلِ محمد علیہ مسلم پر فرما ہمارا حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام انصارانِ امامِ زمانہ کی مقدس فیرت میں درج فرما ربنا آتِ نام فِ الدنیا حسنتم و فِ الْآخِرَتِ حسنتم و قِنَعْدَابَ النَّار جناب شیخ عرفان علی صاحب اور محمد اہدر صاحب بیمار ہیں یا اللہ بیمارِ کربلا کا صدقہ ان کو صیحتِ کاملہ اور آجل آتا فرما حقِ محمد و آلِ محمد اللہم سوالِ اللہم نواسہ ہے یہ اے مسلمان کاش سوچا ہوتا کہ محمد کا نواسہ ہے یہ حالتِ سجیدہ میں ہے بے قسو مجبور بھی ہے